موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں ایک ورد باپیر حاضر ہے اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں آج میں کوشش کروں گا کہ یو اے خاص طور پر دبائی کے حوالے سے کچھ ایسے پوشیدہ پیلوں پر بات کروں جو کہ عام طور پر وہاں رہنے والے لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے اکثر اخبارات میں خبریں آ جاتی ہیں اکثر ٹیلیویجن پر آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتائی نہیں جاتی اس کے پیچھے کیا مسئلہ اتکار فرما ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا آپ دیکھیں کہ کس طرح دبائی شارجہ ابودابی اور دیگر ریاستوں میں لاک ڈاؤن کیا گیا کس طرح لوگوں کو پابند کیا گیا پھر آہستہ آہستہ نرمی کی گئی اب مساجد کو نہیں کھولا گیا جو کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی عبادت کی جگہ ہے اور روحانی اور قلبی سکون کی جگہ ہے خاص طور پر رمضان میں لیکن تمام شاپنگ مالز کو کھول دیا گیا تمام کمرشل اداروں کو کھول دیا گیا میٹرو کھول دی گئی بسیں کھول دی گئی دیگر جگہوں کو کھول دیا گیا لیکن مساجد تاہاق بند ہے اس سے کیا نائر ہوتا ہے ان کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اکنامک اکٹیوٹیز زیادہ ہوں گی لوگوں کا اعتماد بڑھے گا لوگوں کو کربار بڑھے گا لوگوں کو جو روزگار ختم ہو رہا تھا اس میں کمی آئے گی یعنی روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے اور اب ظاہر ہے مساجد کے کھولنے سے معاشیات یا معاشی صورتحال بہتر نہیں ہوتی نہ ہی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے نہ ہی اکنامک اکٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے دوسری جانت وہاں کی حکومت نے صدقہ اور خیرات پر زور دینا شروع کر دیا اور حکمرانوں سمیت مختلف بڑے بڑے مخیر حضرات اور ادارے اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف مساجد ہیں اور ایک طرف کاروبار ہیں ایک طرف عبادت ہے دوسری طرف انسان کی بھوک یا اس کا پیٹ کے مسائل ہیں یا اس کے مالی مسائل ہیں اور حکومت توجہ دے رہی ہے عوام پر یہی اصل چیز ہے کہ آپ کو اپنی ریایہ کیونکہ سعودی یو ای میں تو شخصی حکمرانی ہیں جمہوریت تو ہے نہیں ایک خاندان دو خاندان یا پانچ چھے خاندانوں کی حکومتیں اپنی اپنی ریاستوں میں تو وہ اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ برسیت حکمران یہ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی ریایہ یا اپنی مخلوق کا خیال رکھیں اور عبادت تو گھروں میں بھی کی جا سیتی پاکستان میں معاملات اس سے یک سر پلٹ ہیں یہاں مساجد کو کھول دیا گیا لوگوں کو کہا جی جائیں آپ عبادت کریں اور جو اصل مسئلہ ہے عوام کی فلا اور بہبود اور بھلائی کا اس کو پسک کش رکھ دیا گیا یعنی کوئی بھوکا مرتا ہے تو مرے اگر ہم نے پیسے دینے ہے تو ٹیلی ویژن پر تصویریں دکھا کر عورتوں کو مردوں کو سیپڑوں کی تعداد میں جمع کر کر ان کی عزت نفس سے کھیل کر ان کو پیسے ادا کر رہے ہیں ایسے جیسے ہم اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے بارے میں ایک اور اچھی چیز وہ یہ ہے کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں درد دل رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ جب کسی مدد کرتے ہیں مالی طور پر جس طرح بھی وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے وہ کسی کے سامنے تشیر نہیں کرتے میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر سام ہزاروں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ اس کی تشیر نہیں کرتے دوسری جانب حکومت عوام کا پیسہ عوام پر جب خرچ کرتی ہے تو اس کو بہت بڑی تشیر دی جاتی ہے اور جس سے لوگوں کی عزت نفس بھی مجرور ہوتی ہے اور حکومت پر تنقیر بھی ہوتی ہے اب ایک اور عام بات وہ یہ کہ آج دن تک یو اے ای میں یہ نہیں بتایا گیا یعنی اب تک یو اے ای میں ایک سو سینتی سفرات کرونا وائرس کی وجہ سے جانب حق یا حلاق ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس نیشنیلٹی کے لوگ تھے اس میں پاکستانی کتنے تھے اس میں انڈین کتنے تھے اس میں سعودیز کتنے تھے اس میں امراتی کتنے تھے یا کسی اور ملتے جس اور نہ ہی کسی شخص کا نام بتایا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں ایسا ہرگز نہیں ایک چیز یہ ہے وہاں کی کچھ لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چتنے بھی لوگ یو اے ای میں کرونا وائرس کا شکار ہو کر موت کے موں میں گئے ہیں ان میں زیادہ تر افراد بوڑے افراد زیادہ تر جو افراد ہیں وہ بوڑے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انڈین اور پاکستانیوں کی تعداد بہت کام ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو امواد کی تعداد نسبتاً کم ہے اب پاکستان کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں پاکستان میں اب تک اکیس ادار پانچ سو کیسز رپورٹ ہوں ہیں جن میں سے جو لوگ جہاں باق ہوں ہیں ان کی تعداد ہے چار سو چیاسی یعنی فور ایٹ سکس جبکہ اس کے برعکس یو اے ای میں ایک سو سینٹیس افراد جہاں باق ہوں ہیں کرونا وائرس سے اور چودہ ہزار سات سو تیس کی تعداد جو ہیں وہ لوگ اس تعداد میں لوگ کرونا وائرس کا شکار ہوں ہیں اب پاکستان کی عبادی ہے بائیس کروڑ اور یو اے ای کی عبادی ہے ایک کروڑ سے بھی کام اس حوالے سے کر دیکھا جائے کہ بائیس کروڑ کی عبادی میں چار سو چیاسی افراد جہاں باق ہوتے ہیں اور ایک کروڑ کی عبادی میں ایک سو سینٹیس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیسٹ نہیں ہو رہے لیکن پاکستان میں اگر ٹیسٹ نہیں ہو رہے تو پاکستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والی امواد تو ریجسٹر ہو رہی ہیں اور اس چیز کو عالمی ادارے بھی کنفارم کر رہے ہیں پاکستان اور یو اے ای میں اس لیے بھی موازنہ نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ سخت جان ہیں وہ یعنی کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا وہ یہاں پر جوان ہوا اور اس کو چند بیماریاں لاحق نوعیوں جن میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں خسرا ہے حیزہ ہے ٹائفائیڈ ہے ملیریا ہے چکن پاکس جسے لاکڑا کاکڑا کہتے ہیں بے شمار ایسی بیماریاں جن سے لڑ لڑ کر ہماری یومنیٹی یا جسے آپ قوت مدافعت کہتے ہیں وہ سٹرانگ یا مضبوط ہو جاتی ہے اس کے برق یو اے ای میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کے حالات کے مطابق وہاں پر مختلف نیشنلٹیز کے لوگ ہیں پھر لوگ ہر وقت ائر کنڈیشن کمروں میں موجود رہتے ہیں گاڑی ائر کنڈیشن ہے دفتر ائر کنڈیشن ہے اور اب یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پر جو لوگ سڑکوں پر کام کرتے ہیں بڑی تیز درجہ حرارت میں جو سخت جان ہیں ان کے اوپر کرونا وائرس نے حملہ نہیں کیا یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو گھروں میں دفتروں میں ہر وقت ایسی میں رہتے ہیں منرل وارٹر پیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو فطرت قدرت یا نیچر سے دور رکھتے ہیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ بار سڑکوں پر کام کرتے ہیں ان کو کرونا وائرس سے کوئی خطرات لاکھ نہیں ضرور ہے میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی قوت مدافع بہت زیادہ ہیں یعنی ہم ساؤتھ ایشنز کی پاکستانی انڈین بنگالی یہ لوگ جو ہیں وہ ہر سال درجنوں بیماریوں سے اس لیے ان کی قوت مداخت مضبوط ہوتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ ایک ارامدے محول میں اپنی زندگی بزر کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج دیکھیں یورپ امریکہ اور دیگر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد زیادہ ہے اور جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر ہلاکتوں کی تعداد بہت کم ہے یہ ہمیں ایک ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد زیادہ اور ترقی پذیر یا غریب ممالک میں ہلاکتوں کی تعداد کم ہے بہوجود اس کے کہ ایسے ممالک میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں فیلہ اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ